نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے زبان میری پیاری جماعت ایشہ دے بارے توڑا کیا خیال ہے ایشہ دے متعلق توڑا کیا خیال ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھا مبارکی چوانس ہوئے تےہے کے مجمع دے بھی چو بندہ کھڑا ہو گئے مجمع چوہ وعدہ اللہ دے پیغمبر کیوں پر انشانی ویشہ کو طلاق دے دے ہو لہذا تو کوئی اورتنے دیتے کمی کانی لہذا تو جا بیاں پیغانی ان پیاں جلے والے طلاق والا جملہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے آخان لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول میں عمر دے درخواستے اگر توڑی جانا تووے میں عمر ایک سوا کو اڑے کے عرض کرانچانا نبی پاک علی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمائے جی جی عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے اللہ دے پیغمبر تسا عابدہ دے ہوئے سیدہ انشان رضی اللہ تعالیٰ نے دے انتخاب رب رحمان نے فرمائے جیندہ انتخاب اللہ فرمائے تو اڑے بسترے تھی زینت بناوے تو اڑے بسترے دواستے سکون بناوے آرام بناوے اللہ دے پیغمبر تو اکو پریشان ہوانتی ضرورت نہیں اللہ خود دی فیصلہ فرمائے سے صحابہ اگرام گھر چلے گئے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر چلے گئے تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر گزران تو بعد جب ریل آیا اللہ واللہ قرآن چاہ کے آیا سیدہ اشارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دیشان دیویت فرمائے والا اولا اذ سمیاتموہ کل تمہ یکون لنا انہ تکلما بیہادہ سبحانہ کا حادہ بہتان ناظیم خوش خبری ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شبابی اہل الجنہ میں کو فرشتیں خوش خبری سنئیے تواری بیٹی فاطمہ جنتی عورتیں دی سرگارے اور توارے نواسے جنتی سیدنا حسان اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جنتی جوانے دی سرگارے ابو جہان کو اللہ نے ہدایت کیوں نہیں دیتے کی نہیں سوچے سے ابو طالب کو عطبہ شہباب کو اللہ نے انہیں کو ہدایت اور سدہ رستہ کیوں نہیں دکھا جا اے قرآن سننے ضروراً ابو جہان آدھے جے تک میں محمدہ قرآن نہ سنا او تک میں کوئی بستر آرامی نہ دے دا قرآن سننے ضروراً لذت واسدے انہیں توجہ نہ ہوں دیا اور توجہ نہ ہوا دی وجہ دوں اللہ نے انہیں کو ہدایت نہیں دیتی یعنی قرآن کو سمجھاً واسدہ ہے قرآن و حدیث کو سنن واسدہ ہے توجہ ضروری ہے اصل بات ہے توجہ اگر توجہ ہو سیت مسئلہ سمجھا سکتے دیکھو نے ایک کام ہووے اوکھا تو اوکھا کام ہووی ہووے تو انسان توجہ جا کرے ذرا ذہن لڑاوے جا اوکھا تو اوکھا کام نہیں سمجھاوے نہیں حالانکہ سب تو زیادہ خبران سونا ہیں انگلیش سونا زیادہ تکلیف تھی انسان سے اور آنے پارے بھی بندہ اگر توجہ جا کرے اوکھا لے خبریں دے انگلیش آلے خبریں دے تو وہ کوئی سمجھا سمجھا آگئے نہیں ہے بھا میں اوکھا ہوتا جواب نہیں دیا سکتا یعنی توجہ اصل چیز ہے توجہ توجہ تو اگر میں کوئی قرآن و حدیث سمجھ آگئے توجہ ہو سی تو قرآن و حدیث تو ہوتے اللہ ہدایت رہے سی توجہ ہو سی اہلِ بیت اور نبی پاک علیہ السلام دی شان صحابہ اکرام دی شان حسن و حسین دی شان اے سمجھا اسی زندگی اگر تھی بھی توجہ نہیں تے سارے ہوتے اہلِ تشیفت والا ننسی اہلِ حدیث اہلِ بیت نہ محبت نہیں کرنے ساری توجہ نہیں ساری توجہ نہیں ہوں اپنے محفلیں تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی آنہا دی مستاخی کرنے تھے اور چاندی مہار پہلے دعا اسلام آباد کچھ ہی محرم یا سات محرم ازاکر نے صحابہ دی شان جو مستاخی کی تی ہے اور پنجاب پولیس نے فوراں انہوں کو گرفتار کی تے اے تیری ملی توجہ ہو رہا ہے انہیں نے صحابہ اکرام دی مستاخی کی تی ہے توجہ ہو رہا ہے جمال ہے صحابہ اکرام دی مستاخی کرنے تھے جیرے انسان تے دلے اہلِ بیعت دی محبت نہیں اہلِ بیعت دا پیار نہیں اہلِ بیعت دا الالفت نہیں وہ کیلئے انسان مومن نہیں ہو سکتا اس ہر عقید ہے اہلِ بیعت عقیدی تھنڈا کے ہیں اہلِ بیعت نور ہیں اور اہلِ بیعت دا محبت کرن سرحاں حق بن دے فارج بن دے جیرے انسان نبی دی آل آل دی سیدنا عبقر صدیق دی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنو دی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنو دی اور شہزادہ رسول سیدنا حسن اور شہزادہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنو دی اگر کہیں انسان دلج محبت نہیں اے انسان جنت دا حق دار ہو نہیں سکتا اے صدا کی دا ہر صحابیہ نبی ہر صحابیہ رسول جنتی صحابہ جتنیاں جنتیاں اہل بیعت بھی جنتیاں نبید ازواج مدہارات بھی جنتیاں جمیں نبید گھرانا نبید آل جنتیاں انہیں سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو دی جنتیاں قرآن پاکتے غور کرنا خالق کے قینات نے اہل بیعت تذکرہ فرمائے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُمْ لِيُدْهِ بَعَنْكُمُ الرِّجِسَا اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا خالق کے قینات نے نبی پاک علیہ السلام کو ہی سونا بڑھائے آمنہ دلال کو ہی سونا بڑھائے اللہ پاک نے نبی دے گھرانے کو ہی سونا بڑھائے اللہ پاک نے نبی دے بیویں کو ہی سونا بڑھائے اللہ پاک نے سیدان اشارہ دی اللہ تعالی عنہ کو ہی سونا بڑھائے اللہ پاک نے نبی دے بیٹے کو ہی سونا بڑھائے اللہ پاک نے نبی دے ابو بکر کو ہی سونا بڑھائے اللہ پاک نے نبی دے عمر کو ہی سونا بڑھائے اللہ پاک نے نبی دے عثمان کو ہی سونا بڑھائے اللہ پاک نے نبی دے علی کو ہی سونا بڑھائے اللہ پاک نے نبی دے نوازیں کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سونا بڑھائے اللہ پاک نے نبی دے حسین کو ہی سونا بنائے دنیا کہنا دے لوگوں اللہ نے تمام صحابہ اکرام کو ہی سونا بنائے اللہ نے نبی دی آل نبی دے گھرانے کو ہی سونا بنائے اللہ نے سونا بنائے تو اللہ نے سونی جنت بھی اُنائے واسطے بنائیے جنت بنیے نبی دی آل واسطے جنت بنیے نبی دے گھرانے واسطے جنت بنیے اہلِ بیت واسطے جنت بڑھئے سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ واسطے جنت بڑھئے نبی دے بیویں واسطے بڑھئے اللہ پاک نے جنت بڑھئے سیدنا عبقر ستیک رضی اللہ تعالیٰ نہ واسطے بڑھئے اللہ نے جنت بڑھئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ واسطے جنت بڑھئے اللہ نے جنت بڑھئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نواست جنت بنائیے اللہ پاک نے جنت بنائیے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نواست جنت بنائیے اللہ نے جنت بنائیے حسن و حسین نواست جنت بنائیے حضرات گرامی کے دار جیرے انسان دے دلے چہلے بید دی محبت نہیں نبی دے گھرانے دی محبت نہیں کیری انسان جنت دا حق دار نہیں ہو اسکڑا کیری اللہ دی رحمت دا عق دار نہیں ہو اسکڑا کیری اللہ دی برکت دا مستق نہیں ہو اسکڑا اللہ نے قنون بنائیے جِرے انسان دے دلے چہلے اہلِ بیتنال محبت نہیں نبی دے صاحبانال پیار نہیں نبی دی آل نال پیار نہیں خالے کے کہنا اپنے قانون بڑھائے اللہ پاک نے وہ بندے دی نماز میں قبول نہیں کرے دا کتھاں لکھاں گڑے اللہ نے فرمایا اگر میری آلدہ تذکرہ کرے سو نبی دی آلدہ تذکرہ کرے سو والماللہ تو یہ نمازہ قبول کرے سا فرمایا اللہ ہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید نبی دی آلدہ پیار نہیں تو نمازہ قبول کرنے نبی دی آلدہ محبت نہیں اہل بیدہ محبت نہیں نبی دی گھرانہ محبت نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی آنہ آنہ محبت نہیں نبی دی ازواج متہارات آنہ محبت نہیں تو والتجمہ جن نمازہ ہی قبول کرنے اور انہوں لوگوں کو پیغام لے جرے لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی آنہ دی شان دندر مستاخی کرنے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی آنہ آکو اہل بیدی چھو تسلیم نہیں کرنے اہل بید اصل بیوی ہوں دیئے بیوی ہو بیت انسان دے وال بچے اولاد وز دیئے بیوی نہ بیت وال اہل بیت کی ٹوئے اصل دندر دے اہل بیت دندر بیوی شمار ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آنہ 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 آنو پھر بولو جنت حق دا نہیں ہو سکتا قرآن پاک تو ذرا غور کرنا رمضان المبارک مہینہ ہوگئے برکتے والا مہینہ ہوگئے اسا رمضان دی عزت کریں دیں کیری وجہ دوں کیری غور کتے سے جلے رمضان آمد اسا دیں یار کھانوڑ پیمن بند کر دے ہو ہوتنا بند کر دے ہو کیوں رمضان آگے اللہ دا مہمان آگے انہیں اہلِ تشریح کے کوئی سوال کرے رمضان المبارک مہینہ دی تو سا عزت کیوں کریں دے ہوئے اللہ دے مہمان دی قدر کیوں کریں دے ہوئے روزے کیوں رکھ دے ہوئے یہ تو کوئی جواب دے سے رمضان دے ہوئے جو قرآن لازل ہوئے این وجہ توساں اللہ دے مہمان دی قدر کریں دے ہوئے کیونکہ رمضان دا تعلق اللہ دے قرآن آلے اور اللہ دے قرآن آلے اللہ دے مہمان دے عزت کریں دے آئے اللہ دا مہمان رحمتیں والا بانے کی آئے برکتیں والا بانے کی آئے کوئی بندہ انہیں کے سوال کرے تو سا لیلت القدر دی را دے عزت کیوں کریں دے وے انہیں فورا جواب دے مانے لیلت القدر دی را دے وے چلا دے قرآن دا نزول ہوئے حالے کے کہنات نے فرمائے اِنَّا اَمْزَلْنَا اُفِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِّنْ عَلْفِ شَهَرْ رمضان دی اصا عزت تاؤں کریں دے آئے کیونکہ اندے وے چا قرآن دا نزول ہوئے اور لیلت القدر دی را دی ازدت تاؤں کریں دے آئے اللہ نے لیلت القدر دی رات کو سارے راتیں دا سردار بڑھا ہے کیونکہ لیلت القدر دی رات جلا دا قرآن ہے وے قرآن نازل ہوئے رمضان دی ازدت گریندے وے لیلت القدر دی رات جلا دی قرآن ہے لیلت القدر دی رات جلا دی ازدت گریندے وے ما عیشہ دی شانچ پوری صورت نازل ہوئے جے دی شانچ اللہ نے قرآن نازل کی تے اندھی شام دا سا درگا کیونکہ کریں دے اندھی حصد کیونکہ کریں دے قرآن آئے رمضان ہے جلا دی ازدت ہے رمضان دی لیلت القدر دی رات جلا دی ازدت ہے جے دی شانچ اللہ دا قرآن ہے جری نبی پاک علیہ السلام دی بستر دی سیند بڑھئے اور بستر دے سوتیے بستر واسطے آرام سکون بڑھئے اللہ دے پیغمبر واسطے اللہ دے رسول واسطے اندھی ازدت نوے کریں دے جنہ دی شانچ قرآن نازل تھے نبی پاک علیہ السلام پریشان بیٹھوں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے میرے پیارے صحابہ میری پیاری جماعت سارے صحابہ اکرام بیٹھوں ہیں جنہاں سید آئشہ رضی اللہ تعالی آنیات الزام لگا اے الزام آج نہیں لے دے شروع کے لامنا لے شروع کے لئے آخر تک لے دے الزام لگا نبی پاک علیہ السلام پریشان بیٹھوں ہیں صحابہ اکرام بیٹھوں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے میرے پیارے صحابہ میری پیاری جماعت اے شادے بارے تورا کیا خیانے اے شادے مطالق تورا کیا خیانے نبی پاک علیہ السلام دے اکھا مبارک چوانس ہوئے تہے کے مجمع دے بھی چو بندہ کھڑا ہو گئے مجمع چو آواز اے اللہ دے پیغمبر کیوں پر انشانی اے شادے کو طلاق دے دے ہو لہذا تو کوئی اورتنے دیتے کمی کانے لہذا تو جاں بیاں پی بیاں اے نبیاں جلے والے طلاق والا جملہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے آکھا لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول میں عمر دے درخواست ہے اگر تو آنی جانا تو بے میں عمر ایک سواہ کو اڑے کے عرض کرانچانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایے جی جی عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھا لگے اللہ دے پیغمبر تو سا آب دا دے وے سیدان شاہ رضی اللہ تعالیٰ نادہ انتخاب رب رحمان نے فرمایے جی دا انتخاب اللہ فرماوے تو آرے بسترے تھی زینت بناوے تو آرے بسترے دواستے سکون بناوے آرام بناوے اللہ دے پیغمبر تو آکھو پریشان ہوانتی ضرورت نہیں اللہ خود دی فیصلہ فرما دے سی صحابہ ایک رام گھر چلے گئے نبی پانک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر چلے گئے تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر گزران تو بعد جبریل آیا اللہ واللہ قرآن چاہ کے آیا سیدان شاہ رضی اللہ تعالیٰ نادی شان دے ویت فرمایا واللہ اِذ سمیات موہو قُلْ تُمَّا يَكُونُ لَنَا اَنَّا تَكَلَّمَ بِهَادَا سُبْحَانَكَ اَنَّا تَكَلَّمَ بِهَادَا اَنَّا تَكَلَّمَ بِهَادَا قَالَ مُوْا لَنَا بَقْدَا جِنَّنَا تَكُونَ اپنے پرائی دی تمیز کانی حلال حرام دی تمیز کانی جاکو سکی ماں باپ دا عدد دا پتہ کانی جاکو اسلام دا پتہ کانی جاکو دین دا پتہ کانی نشاپی کے مجالے سے جمینن نشاپی کے بزاریں جمینن جاکو اپنے پرائی دی عزت دا خیال نہیں اور مجالے سے جکھار کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا دی ذات دے بارے بق دے ایک دنیا کے اناد دے لوگو اللہ دا فیصل آئے اللہ نے کلوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا دا دفاع کی تے اللہ نے کلوی صحابہ اکرام دا دفاع کی تے اللہ نے کلوی نبی دے یاریں دا دفاع کی تے نبی دے یاریں کو آکھن والے بے وقوف آدین اللہ نے قرآن نازل فرمائے اللہ نے فرمائے میرے پیغمبر تیرے یار بے وقوف نہیں بے وقوف امو ہیں معایشہ بھی سچی ہے صحابہ اکرام بھی سچی ہے سیدنا اوقر صدیق رضی اللہ تعالی عنوی جنتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی وہے رمضان تھی عزت کرنے میں جنگی شانے چاہ Ley caric قرآن عوضی لیوی عزت کرنے میں رمضان تھی عزت کرنے میں سیدنا اوقر صدیق رضی اللہ تعالی عنوی دن سچ تھی گوائی اللہ تھی قرآن اینے واللہ دی جعب صدقی وَسَدَّقَ بِي وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور جہاں دی مشرع کو اللہ جہاں دے مشرف کو اللہ قرآن بناوے انہوں دی شان کو تسلیم نمی کریں دے جہاں دی شہادتی گوئی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادتی گوئی اللہ دا قرآن دے دے انہوں دی شان کو نمی تسلیم کریں دے اے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے تبرہ پازی کرنے والے انہیں تے موت لغام دیتی کرو حضرات اکرامی کے در اے مسئلہ انہیں کو سمجھایا کرو تساں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے عزت بکسو اساں دفاع کرنے والے ہیں ماں عائشہ ساری امہ ہے اور مومن دی ماں ہے ساری جند جان ہے سارا دین ماں عائشہ سارا ایمان ماں عائشہ سارا اسلام ماں عائشہ ساری محبت ماں عائشہ سارا ماں سارا پیار ماں عائشہ جندی شان ہے جا اللہ دا قرآن ہے اساں آج بھی ہوں دے عزت کے رسو اور کیا ماں تک عزت کریں دے رہے رسو جب تک اللہ موت لنے سی سارا اہلِ بیتنالوی محبت ہے اہلِ بیتنالوی پیار ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ السلام دا صحابیے جندی نائے سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ صلی اللہ السلام دے عدالت تشریف فرما گئن اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نماز پڑی مغرب تھی نماز پڑی اور اللہ تی پیغمبر مسلح رسول تے بھی اٹھرہ گئے عشاءتی نماز پڑے نبی پاک علیہ السلام روانہ ہوئے سیدہ اندفہ رضی اللہ تعالیٰ навہ روانہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلے ولے قدمے دی اہت سنئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وے میرا پیارا یارو زیفہ ہوں دیفہ یہ نہیں جی اللہ دے پیغمبر میں اتورا پیارا یارو زیفہ اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول میں والدہ دے حق دے اندر بھی دعا کروانایا والدہ دے حق دے اندر بھی دعا کروانایا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما رہی تھی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیارا یار اے میرا حضیفہ یار میں تک کوئی ایک خوش خبری سنا من چاہتا جی اللہ دے پیغمبر کیا خوش خبری ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضیفہ ایک اسمان تو فرشتہ ہے آج تک فرشتہ زمین دن نہیں آیا اوہ فرشتہ آیا بھی پہلی دفعہ ہے والو فرشتہ کیامہ تک نہیں آمنا پہلی تاخلی دفعہ فرشتہ ہے اور اوہ فرشتہ نے میں قوان کیا کہ بھی انہا فاطمہ تا سیدہ تن نسائی آل الجنہ وانہا الحسنہ والہ حسین سیدہ شبابی اہل الجنہ میں کو فرشتہ نے خوش خبری سنئیے تواری بیٹی فاطمہ جنتی عورتیں دے سردارے اور توارے نواسے جنتی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جنتی جوانے دے سردارے وہے حسین حسین کو بنے دے حسین ہاں ہے حسین ہی سارے نال محمد حسین حسین باقش سے کہیں دا کرنا کہیں دا کرنا نال حسین اصلا محمد دے نانال بھی محبت کریں دے حسین دے نانال بھی محبت کریں دے جمیں اصلا حسین پیار کریں دے یہ میں تو بھی پیار کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر میں پیار کیاں نہیں کرنا تھا ابو بکر میں پیار کی تے حسین نال محبت کی تے حضرات کرامی کے دل اہلِ بیتنا المحبت کرن تیرہ میرے حق کے فرض ہے انشاءاللہ سائلِ بیتنا محبت کریں دے بھی ہے اور کریں دے رسو انشاءاللہ اللہ جی توفیق نا صحابہ اکرام مہینہ ساڑھا ایمان ساڑھا ای عقیدہ ہے ساڑھی پوری جماعت عقیدہ ہے ہر صحابی نبی اچھی بولو ہر صحابی نبی جنتی ہے آر صحابی نبی جنتی ساڑھا ای عقیدہ ہے صحابہ دے بارے سوال کرن اے دسسیم مانا عاشانا لڑی ہوئی ہے فلانے صحابے دی لڑی ہوئی ہے فلانے صحابی نے فلانے نال جان کی دی ہے اصہ کیرے مونال سوال کرن دے بہے اور سوال اون مونال کرن دے جیرے مون دے ہوتے چہرے دو دے ڈاڑھی بھی کہا نہیں اور سوال صحابہ اکرام دے بارے کرن دے بہے جہنے دو ہوتے اللہ راضی ہے راضی اللہ عنہم و رضوان حضراتِ گرامی کے در اللہ نے جنت بڑھائی وی صحابہ واسطہ ہے اور صحابہ اللہ دو راضی ہو گئے اور اللہ صحابہ دو راضی ہو گئے اے انسان کو ایمان رکھنا چاہیے دے اے صداقیدہ اے عقیدہ ہے اے اصلا مومن ہے دین ہے چاہیے اگر اے عقیدہ نہیں والا اصلا بھی مومن کام سے اگر سادھے دلت اہل بیت محبت پیار نہیں والسادہ نہیں نمازاں روز رکھن کوئی فائدہ نہیں دعا ہے اللہ پاک اللہ عمل کرم دی توفیق نصیب فرماوے قرآن حدیثہ سچا جنگ پیر وغیر بناوے وآخر دعوانا الحمدللہ